بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا مجھ پر دروشری پرنا پلسرات کی طریقی میں نور ہوگا صلو اللہ حبیب تین اگریوں سے کھانا کھانا سنت مبارک کے راشد عطاری مجرب نسکے لے کر پیش خدمت آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے مجزنی سے بچنے کے چند طریقے دو بڑے طریقے ہیں سب بڑے طریقے ہیں یہ آسان طریق دو طریقے ہیں اگر آپ اس پر عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ اس مبارک سے بچ جائیں گے اور قوانو حدیث سے یہ ثابت ہے کہ یہ حرام ہے اور اس کے کافی زیادہ نقصانات بھی ہیں لیکن کچھ حکمہ اس کے نقصانات ہیں نقصانات سے ہی نکار نہیں ہے لیکن کچھ حکمہ ہوتی ہیں حکیم ہوتے ہیں وہ زیادہ بیان کرتے ہیں جو حقیقت میں ایسا ہوتا نہیں ہے سب سے بڑا اس کے نقصان جو ہوتے ہیں وہ عضو خاص کا نقصان ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو ہوتے ہیں نقصانات ہوتے ہیں اس میں جھوٹ بولتے ہیں لوگ نا حکیم تاکہ لوگ ڈر جائیں اور بیچارے پیسے نہیں ہیں اس کو لوٹتے ہیں برکیپ تو کچھ اسی طرح بے وکوف ہوتے ہیں ایک ڈاکٹر مقدار پر سے ڈاکٹر کہتا ہے یہ اس کے بے شمار فیدے ہیں اس سے قوت میں اضافہ ہوتا ہے بار بار انتشار آتا ہے حال ہے کہ یہ کمزوری کی علامت ہے جیتا ہے بار بار سختی بار بار ہے کمزوری کی علامت ہوتی ہے یہ مدانگی کی علامت نہیں ہے یہ نہ حس کی وجہ سے حس بات جاری کی وجہ سے تو توبہ استغفر الحمدللہ ہم مسلمان ہیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے حرام کام میں فوائد نہیں ہوتی ہیں طاقت نہیں ہوتی ہے تو اس کی کیا طریقے ہیں کوشش کریں حقیموں سے بچیں اگر آپ نے واقعی غلط کام کیے ہوئے ہیں شادی سے پہلے لازمی لازمی اس کا علاج کریں تین چار مہینے اس کے بے شمار طریقے ہیں بچنے کے اگر سب سے پہلی بات جو پکی نیت کریں یا اللہ پاہ میں نے یہ غلط کام چھوڑنا ہے بس اب دیکھو کوشش کریں مویل کا استعمال کم کریں تنہائی سے بچیں جھم جایا کریں والدین کے پاس بیٹھا کریں اچھے دوست بنائیں بری محفل سے بچیں اچھی چھے بکس پڑھا کریں ٹھیک ہے جو آقا مویل ہے نا کمپیٹر اس کو سب کے سامنے رکھیں اس کو نا اور اپنی آنکھوں کی کیر کریں دماغ کی کیر کریں نواز کی پابندی کوئر پاک کی طلافت دروشی بڑھا پڑھا کریں جسم کو پاک رکھیں ٹھیک ہے حرام حلال کی پہچان کریں ٹھیک ہے اس کی بے شمار ہور بھی یہ نہیں ہے یکلے نشے سے بچیں تیز مرچ مسالے سے بچیں تیز مرچ مسالے کھانے سے بھی یہ ڈروپس گر آ جاتے ہیں یہ شہوت آتی ہے اور بھی بے شمار چیزیں ہیں بڑھ کر شوار میں مگرہ سے بچیں اس سے بھی ہوتا ہے کام خراب ایتا ہے خواتین جو گہر خواتین ہوتی ہیں یعنی گہر لڑکیوں سے باتیں کرنا ان کو دیکھنا دوستی کرنا اس سے بچیں ناول پڑھنا فحش قسم کے اس سے بچیں خاص طور پر یہ نا ممیلک استعمال بہت کام کرنے اس کی بیشمار تریقے ہیں بچنے کے نا میری ویڈیو بنی ہوئی ہے نا مجھ ذہنی سے بچنے کے چاریس مجرب طریقے بچہ کر لیجئے آپ آج دو طریقے بتاؤں گے میں آپ کو یہ سب سے مجرب طریقے ہیں اور سب سے آسان ہیں اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ یہ سہرام کام سے میں بچ جاؤں دو طریقوں پر عمل کریں یقین کریں میں کہتا ہوں آپ لازمی بچیں گے ایک طریقہ جو الحمدللہ ہم مسلمان ہیں وہ ہے ہر وقت باوضو رہیں کوش کریں جب بھی آپ کا وضو ٹوٹے نہ وضو کر لیں آپ یقین کریں انشاءاللہ ذہن بھی صاف ہوگا پاک ہوگا آنکھیں بھی جسم بھی دل بھی ہر وقت باوضو رہیں جب دکھیں نہ وضو ٹوٹے نہ مسال ہے آپ شاک کرنے کی پکھانا کی وضو کرنے آگئے وضو کرنے کے بہشمار فوائد میں سے ایک بھی فائدہ ملتا ہے یقین کریں لازمی کریں جو لوگ یہ چاہتے ہیں بچنا جاتی ہیں دوسری جو دوسرا اہم طریقہ ہے نا بچنے کا اہم طریقہ وہ ہے آپ کے دن میں کہیں کہ یہ واقعی یہ طریقہ بہترین وہ ہے مسروفیات جو نوجوان لڑکے لڑکی ہیں بلک کو فارغ رہتی ہیں فری ہوتی ہیں فارغ ہوتے ہیں وہی ایک غلط کام کرتے ہیں اگر انسان واقعی بیزی رہے بیزی رہے گھر کے کاموں میں بارک کاموں سٹڈی میں اگر انسان واقعی صحیح بیزی رہے نا انسان اس کے درہ وقت ملے ہی نا تو انشاءاللہ یہ سب سے بہترین طریقہ ہے بغیر علاج بغیر علاج کے بغیر دعائی کے بچنے گا اور حمد اللہ کافی لوگوں کو اس سے فرق پڑ رہے ہیں جب آپ بیزی رہیں گے تکاوٹ آئیے آپ سوگیں پھر اٹھیں پھر مسروفیت کام میں پرائی میں سٹڈی میں اتنا وقت ہی نا آپ کے پاس سوچنے کا ٹھیک ہے یہ دو طریقے ہیں باوزر رہنا اور مسروف رہنا حدیث پاک میں ہے جو یہ جو دماغ ہے نا خالی دماغ ہو نا خالی دماغ ہو یہ شیطان کا گا رہا ہوتا ہے اور کافی در کول ہے اس حوالے سے بزرگوں کے یہ تو جوانی جو ہے نا اس کو مصروف رکھیں یہ در جو لوگ فارگ رہتے ہیں نا بلکل کام کرتی کچھ نہیں ہے نہ سٹڈی کر رہے ہیں نہ کوئی کام کر رہے ہیں بلکل فارگ جاتے ہیں نا بھی پتا کیا ہوتا ہے چونکو میں بیٹھیں گے فلان کریں گے وہ فلان لڑکی کے نمبر لے رہی ہے شیطان ان کو گھمرا کرتے ہیں سب سے آسان حال لے گا مصروفیت اور یہ نا مویلک کا استعمال چھوڑ دیں تا بھی بڑھا کریں کتاب میں یہ نیٹ فیس بوک اس میں ساری بے حیائی ہیں آپ یقین کریں یہ جو میری بیوڈیو چالیس مجرد طریقے بچنے کے مجدنی سے وہ بھی دیکھئے گا انشاءاللہ اس میں برا الحمدللہ میں نے بتایا طریقے بتایا ہوئے ہیں تو یہ دو طریقے جو ہیں نا مصروف اور بابو ضرور یہ لازمی کریں مویلک کا استعمال کم کریں تنہائی سے بچیں اچھے دوست بنائیں جم جائے کریں باڈی بنائیں جو خوراک وہ ایسی خوراک بچیں کافی اور چیزیں ہیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اس سے آپ مجدنی سے بچیں گے اور یہ حرام ہے حرام ہے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا فرض ہے کہ اپنے بچوں کو بچائیں جو باپ لوالت کو بچائیں جو ماں ہیں بچوں کو بچائیں لٹکی بھی کرتی ہیں جساں لڑکے کرتی ہیں نا استعمال کرتے ہیں لڑکی اسمار نقصانات ہیں برکی جو دولہ بر حکیم ہیں جو جوڑ بولتے ہیں اس کا یہ نقصان اس کا یہ نقصان وہ حکمتی طور پر نقصان ہوتے نہیں ہیں جو حکمت کہتے ہیں نا یہ نقصان ہیں وہ کم ہوتے ہیں ایسے لوگوں کو گمڑا کرتے ہیں یہ نقصان آتا ہے یہ ہو جگا وہ جگہ وہ جوڑ بولتے ہیں ٹھیک ہے نقصانات ہوتے ہیں اور ہم کچھ مانتے ہیں جن کو جو واقعی نقصانات ہوتے ہیں اس بے خاص نقصانات ہوتے ہیں بغیر جو انہوں پٹھے یہ فلان اظر دماغ یہ فلان ہو جگا یہ اپنی دکان چمکانے کے طریقے ہیں لوگوں ہمارے پاس آئیں اور جھوٹ بول بول کہ یوٹیوب لوگوں حکیم حکمہ لوگوں بول لوٹ رہے ہیں تو میری آپ سے یہ ارز ایسے ڈاکٹر سے ایسے حکیم سے بچے جو جھوٹ بول 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 کے ذکاف تھے اس کے نام پر اس کے نام پر صورت انزال کے نام پر آپ کے پیسے بٹو رہے ہیں اور بماری کچھ بھی نہیں بماری آپ کے پاس ہے اس کا علاج آپ کے پاس ہے تو انشاءاللہ پکی نیت کریں یہ کام نہیں کروں گا اس کا سب سے آسان تھا اتنا پیارا محول ہے میں دعوت دوں گا دعوت کے محول میں آجیں ہفتہ بار سنت اجتماع میں شکر کی اگر مد نہیں کاف رہ میں صرف کر ہفتہ کو میرے پیرو محول آتی ہیں لائف ان کو دیکھیں ان کی زیارت کریں انشاءاللہ علم میں بھی اضافہ ہوگا انشاءاللہ دل بھی ایروشن ہو جگا انشاءاللہ آنکھ بھی دماغ بھی اور حرام کام سے بچیں گے جو ہے نا حچی صحبت وہ اختیار کرنا بہت ضروری ہوتا ہے گناہ اسے بچنے کے لیے اچھی صحبت ہو حدیث پاک میں جو انسان کا ایمان وہ دوست کے اوپر ہے جیسا دوست ہو اس کا ایمان ہوگا اس طرح محفوظ ہے تو انسان کا ایمان دوست اوپر ہوتا ہے دوست کیا دوست مر آیا کہ یہ بندہ گستاق تو نہیں ہے بندہ کدہ تو کو بچا سکی بنا سے کچھ بات تھی میرے دل میں خواہش تھی کہ لوگ بچ سکیں دو طریقے استعمال کریں اور جو ویڈیو ہے چارس طریقے بچنے کے وہ بھی دیکھیں گا انشاء اللہ آپ یقین کریں بغیر دعائی کے آپ کو انشاء اللہ بچیں گے محفوظ ہو پکی نیت کریں اچھا خواہیں دروش شریف گر پر نیک عمال کریں انشاء اللہ اللہ باقی کرم سے آپ کو انشاء اللہ آرام آئے گیا اللہ باقی ہم سب کو اس بماری سے اور تمام جثمانی روحانی بماری سے محفوظ لگے یہ بماری نہیں ہے یہ عادت ہے یہ بماری نہیں اللہ